موسیقی رمضان کی آمد مبارک ہو آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ عید کی مبارک باد سالگرہ کی مبارک باد شادی کی مبارک باد تو سمجھ میں آتی ہے مگر رمضان کی مبارک باد کیوں ہوتی ہے جیہاں پیارے بچوں رمضان کہنے کو تو ایک مہینے کا نام ہے جیسے باقی دن اور مہینے ہوتے ہیں مگر اس پورے مہینے کو سال کے تمام مہینوں میں ایک الگ مقام حاصل ہے اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان ایک خاص ٹریننگ سے گزرتے ہیں یہ ٹریننگ اللہ یعنی اپنے خالق و مالک سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جنت حاصل کرنے کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کی ہوتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو بہت پسند فرماتے تھے اور اس مہینے میں خصوصی تیاری کرتے تھے اور پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے اس مہینے کی ٹریننگ پوری کرنے کے انعام میں ہی تو ہمیں عید الفطر کا تحفہ دیا گیا ہے پیارے بچوں رمضان میں ہم روزے کی فرض عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں تمام مسلمانوں سے فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی یعنی یہ بات جان لیں کہ یہ عبادت اللہ نے اپنے تمام انبیاء کی امت پر فرض کی تھی کیونکہ یہ ٹریننگ شیطان سے مستقل لڑائی میں مومن کو مضبوط اور طاقتور بھی بناتی ہے موسیقی موسیقی اپنے پیاسے نہیں رہتے یہ ٹریننگ ہمیں یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم عبد ہیں یعنی ہم انسان کی شکل میں صرف اور صرف بندے ہیں غلام ہیں اپنے رب کے اپنے اللہ کے اپنے مالک کے کوئی بندہ کسی شکل میں بھی ہو کبھی اپنے مالک کے حکم سے نہیں ہٹ سکتا اس لیے روزہ ہمیں یہی ٹریننگ کراتا ہے اللہ تعالی نے بچوں مریض اور مسافروں کے علاوہ باقی تمام مسلمان مرد عورتوں پر یہ عبادت فرض کی ہے اس ٹریننگ میں ہم سب اللہ کے بتائے ہوئے وقت پر بستر سے اٹھ جاتے ہیں اس کے بتائے ہوئے وقت تک سہری کھاتے ہیں اس کے بتائے ہوئے وقت تک سب کو چھوڑ دیتے ہیں صرف کھانا پینا نہیں بلکہ ہم ہر ہر گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے غلطی سے کبھی ہو جاتا تھا جھوٹ غیبت چغلی لڑائی گانا بجانا لغویات سمیت ہر گناہ کا کام ہم مکمل چھوڑ دیتے ہیں یہی نہیں بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لئے دوڑتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے وقت پر افطار کھاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مساجد میں رش لگ جاتا ہے ہر جگہ قرآن مجید کی تلاوت و محافل نظر آتی ہیں پڑوس میں رشتہ داروں میں غریبوں میں ہم کھانے تقسیم کرتے ہیں راشن دیتے ہیں مدد کرتے ہیں اللہ ہمارا رزق بڑھا دیتا ہے یہ سب رمضان ہی کی تو برکت ہے رمضان کا ماحول ہے جو ہمیں پورا مہینہ اللہ کا بندہ ہونے کی یاد دلاتا ہے اور یہ سارے کام بھی کرواتا ہے اس سے جو چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اسی کو تو تقوی کہتے ہیں یعنی یہ تقوی ہمیں پورا سال اللہ کا بندہ بنائے رکھتا ہے ہمیں نیکی کرنے کا اور اللہ کے تمام احکامات کو ماننے والا بنائے رکھتا ہے تو پیارے بچوں اسی مہینے میں ہم روزے داروں کا خیال بھی رکھتے ہیں اپنے والدین کو مختلف فرمایشیں کر کے بلکل تنگ نہیں کرتے ان کے آرام اور عبادات کا ہم بھی خیال رکھتے ہیں اس مہینے کے آخری دس دنوں میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس کو ایک ہزار مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے آپ جانتے ہیں وہ کونسی رات ہے جی اس کو کوئی نہیں جانتا اس لیے سب مل کر اس کو آخری دس راتوں میں ڈھونڈتے ہیں خوب عبادت کرتے ہیں خوب جاگتے ہیں خوب قرآن پڑتے ہیں خوب نمازیں پڑتے ہیں تاکہ وہ رات ان کے لیے شب قدر بن جائے لوگ اس رات کی تلاش میں مساجد اور گھروں میں اعتقاف بھی کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس بار یہ کوشش کرنی ہوگی اگر ہم پہلے اس کو نہیں ڈھونڈ سکے اگر ہماری عمر کم ہے تو ہم باقی دیکھی کے کام کر سکتے ہیں اس لیے پیارے بچوں ہمیں بھی اس رمضان کو سمجھنا ہوگا جب روزہ ہم پر فرض ہوگا تو پورے ذوق و شوق سے اس کو پورا کریں گے اور جن بچوں پر روزہ فرض ہو چکا ہے تو وہ تو پورا کا پورا ہی کام کریں گے ایک بات اور بھی تھی اس مہینے کی وہ تھی قرآن مجید جی ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن تو بس یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے قرآن ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے سارے احکامات ہیں قیامت تک کے لئے اس لئے رمضان میں ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کر سکتے ہیں کچھ حصہ سمجھ سکتے ہیں کچھ حصہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں اور جن بچوں نے ابھی قرآن مجید مکمل نہیں پڑھا تو وہ اس کو پڑھنے میں تیزی لاسکتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہم نیکیاں کرنے کی عادت بنا سکتے ہیں کیونکہ پورا ماحول ہوتا ہے رمضان کا عدب کر سکتے ہیں مہینے میں ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے مالک کو خوش کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں نا موسیقی موسیقی موسیقی